اپیسوڈ کے سٹارٹ میں وہ اسے دکھاتے ہیں کہ لیزنگ سیدھا روم میں آ جاتا ہے وہ بار بار شاوسی کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ سے کہتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ عجیب سے کیوں فیل ہو رہا ہے پھر وہی ہمیں بینگلی کا دکھایا جاتا ہے وہ سیدھا اپنے گھر پہ جاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ہاں پہ کیوں بولایا اس کا بھائی کہتا ہے کہ بے شک تم باہر اکیلے رہتے ہو لیکن آج ڈائٹ کا بڑھ دے تھا اسی لئے میں چاہتا تھا کہ ہم لوگ ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں بینگلی اس ان کے اندر جانے لگ جاتا ہے پھر رکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شور ہو کہ فادر مجھے دیکھ کے ناراض نہیں ہوں گے اب آپ نے مجھے ہاں پہ بولایا اب جو بھی کچھ ہوگا اس کی رسپانسیبیلٹی آپ کی ہوگی اس ان کے اس کے بھائی ہسنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اندر تو چلو بینگلی کافی زیادہ رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے لیکن بچپن میں اس کی موم کے ڈائٹ ہو گئی تھی کام کی بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے اس کے ڈائٹ ان لوگوں کو ٹائم نہیں دے پائے جس کی وجہ سے بینگلی اپنے ڈائٹ سے بہت زیادہ دور ہو گیا وہیں اس کا بڑا بھائی آتا ہے اور بینگلی کو گفت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تم ڈائٹ کو دے دینا وہیں اتنے میں ڈائٹ بھی آ جاتے ہیں جب وہ وینگلی کو دیکھتے ہیں تو زیادہ خوش نہیں ہوتے وینگلی فارا اٹھ کے جاتا ہے اور اپنے ڈائٹ کو گفت دیتا ہے اس کے ڈائٹ اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کب تک تمہارا باہر رہنے کا ارادہ ہے یہاں تک کہ تم ہیرویسٹی بھی نہیں جا رہا ہے آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو کافی دیر تک وہ وینگلی کو سمجھانے لگ جاتے ہیں اور وینگلی اپنی بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا بڑے بھائی دونوں کی طرف سیکس کیوس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا وینگلی اپنی ڈائٹ کو کہتا ہے کہ شاید آپ جو چاہتے ہیں وہ میں کبھی بھی نہ کر پاؤں بلکہ مجھے تو آپ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں آپ کا بیٹا بن کے پیدا ہوا آپ بس یہی سمجھ لیں کہ میں آپ کی گھر میں کوئی پالتو سا کھتا ہوں اور آپ مجھے اسی کتھنا ٹریٹ کرتے رہے جسے ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں وہ ہماری فیملی کا حصہ ہوتا ہے یہ کہہ کہ لیزنگ وہاں سے جانے لگ جاتا ہے لیزنگ کو چاہتا دیکھ کہ اس کا بڑے بھائی بھی پورا اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ لیزنگ کو کہنے لگ جاتا ہے کہ تم اتنے زیادہ سیڈیس کیوں ہو رہے ہو لیزنگ کو کہتا ہے کہ آپ کو بس کر دینا چاہیے بچپن صاحب ان کی سنتے ہوئے آئے ہیں یہاں تک کہ آپ شادی بھی انہی کی کہنے پر کر رہے ہیں لیکن ڈیٹ کو سیف اپنی اور اپنی کمپنی کی فکر ہے انہوں نے کبھی بھی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا لیکن بھائی میں آپ کی طرح نہیں کر سکتا وہ آپ کی لائف خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کہ لیزنگ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہیں ہمیں کنوینیسٹور کا دکھایا جاتا ہے بینگلی ماں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی چھوٹی گلتی ہوتی تھی ڈیٹ سیدہ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے تھے یہاں تک کہ میں پوری پوری رات گھر کے باہر رہتا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے لیکن اس کی بڑی بھائی نے اس کا ساتھ دیا وہ چھپکے اس کے لئے کھانا لے کر آتا اور اسی کے ساتھ پوری رات باہر بیٹھا رہتا وہ اس سب کو سوچتا ہوا رو رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں شاوسی ماں سے گزرتی ہے تو اس کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے بینگلی بھی جب اس کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنے آنسو ساف کرنے لگ جاتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے شاوسی بھی وہاں سے چلے جاتی ہے تھوڑے دیر کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے اور بینگلی کو چوکلٹ کا باکس دے کے وہاں سے جاتی ہے اس پر ایک چٹ بھی لگی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پاسٹ کی بریاتی تنگ کر رہی ہوں تو چوکلٹ کھا لینا چاہیے اس کی مٹھاس آپ کے پاسٹ کو بھولا دیتی ہے پھر وہیں ہمیں کل سوبار سکول کا سین دکھایا جاتا ہے شاوسی کی کی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ وہ لیزنگ کو سکول میں آتے ہوئے دیکھتی ہے یہ دیکھ کے وہ حیران ہوتی ہے وہ سیدھے نیچے جاتی ہے وہیں اتنے میں لیزنگ بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لگاتا ہے اور اسی کے اوپر لکھنے لگ جاتا ہے کہ میرا نام بینگلی ہے تو اس کو اچھے سے یاد رکھنا وہیں اتنے میں گارڈ بھاگتا ہوا آتا ہے تو بینگلی کہتا ہے کہ سکول کے بارے میں تمہارا انتظار کروں گا تو جلدی آ جانا یہ کہہ کہ وہاں سے جانے لگ جاتا ہے شاوسی اس کی حرکتیں دے کہ بہت زیادہ حران ہو رہی ہوتی ہے اور وہیں لیزنگ کو بھی بہت زیادہ خصہ آ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ لیزنگ اپنی کلاس میں آ جاتا ہے تو اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا وہ ابھی کے بارے میں اور کل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے سر اس کے پاس آکے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے پیلگراف ریٹ کرو کافی دیر آواز لگانے کے بعد لیزنگ فارن کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا ہو تاکہ سر کہاں سے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں پھر وہیں سکول کی چھٹی ہو جاتی ہے دونوں سکول سے باہر آتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ وینگلی ابھی تک سکول کے باہر ہی کھڑا ہے یہ دیکھتی ہے کہ دونوں حیران ہوتی ہے وہ کی کی کہتی ہے کہ اس نے تو میرے دل ہی جیت لیا ہے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ تمہارا باہر ہی انتظار کر رہا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اس سے اچھا رکتہ تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا شاوسی سن کے اس کو کہتی ہے کہ بس چھپ کر جاؤ یہ سب کوئی تمہارا پھیلایا ہوا ہے یہ کہہ کر وہ وینگلی کے پاس جاتی ہے اور اس کو ہاتھ مارتی ہو کہتی ہے کہ مجھے فالو کرو یہ سن کر وینگلی بھی اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے وہیں اتنے میں لیزنگ بھی سکول سے باہر آتا اور ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا ہوا دیکھتا ہے پھر وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شاوسی وینگلی کو سائیڈ میں لے آتی ہے اور اس کو روکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد سے کبھی بھی میرے سکول مت آنا اور اب تم مجھے بتاؤ کہ اس سب کوئی تم نے کل سے کیا لگا رکھا ہے وینگلی کہتا ہے کہ میرے اپنے ریزن سے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یہ سن کے شاوسی اور بھی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پسند کا مطلب بھی جانتے ہو یا ہر کسی لڑکی کو یہی کہتے رہتے ہو سن کے وینگلی اسے قریب بڑھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے تم کبھی بھی ریلیشن میں نہیں رہی ہوگی شاوسی فارما سے ہٹ جاتی ہو کہتی ہے کہ یہ تمہیں کس نے کہا وینگلی کہتا ہے کہ جب میں تمہارے قریب آیا تو تمہارے ایکسپریشنز دیکھ کر یہ مجھا آئیڈیا ہو گیا تھا وہ لگتا شاوسی کے اوپر کومنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے اور یہ چیز شاوسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی وہ وینگلی کو کہتی ہے کہ اچھا ہوگا کہ تم اس سے دور رہو اس پہ وینگلی اس سے بجا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو لڑکا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا حال اچھا نہیں ہوتا یہ کہتے ہو کہ وینگلی کو ایک زور سے لات مارتی ہے وینگلی نیچے گر جاتا ہے تو وینگلی کو پسند کا مطلب سمجھانے لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد سے جب تم بلکوشی اور ہو کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ابھی یہ بات کہنا اس کی بات سننے کے بعد وینگلی کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا ہی انداز دیکھنے کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو تمہیں اور بھی زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اس کی بات سنن کے شاوسی اپنے سر پکڑ لیتی ہو کہتی ہے کہ اب بس کر دو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے دماغ میں ہوں لے تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈاکٹر کو چیک اپ کروا ہو یہ کہہ کہ وہاں سے وہ جانے لگ جاتی ہے وینگلی اس کو آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سنڈے کو تم فری ہونا مووی دیکھنے کے لئے چلیں گے شاوسی اس ان کے پیچھے موڑتی ہے اور اس کو اشارہ کر کے فوراں وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے جاتی ہے وہی ہمیں لیزنگ کا دکھایا جاتا ہے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے لیکن گھر جاتے ہیں اور اس کے دماغ میں بار بار ان دونوں کا یہ خیال آ رہا ہوتا ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاوسی اس کو سائٹ میں لے کیوں گئی کہ یہ دونوں کس تو نہیں کر رہے یہ سب کو سوچتے ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہی گراس پر ریلیٹ جاتا ہے اتنے میں شاوسی اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہنے لگتی ہے کیسا لگتا ہے کہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو جس پر لیزنگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کہہ کے وہ اپنی آنکھی بند کر لیتا ہے اتنے میں شاوسی اس کے برابر میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ تم میرے اتنی زیادہ پروہ کیوں کر رہے ہو اب جب تم مجھے پسند نہیں کروگے تو ظاہر سی بات ہے میں کسی اور کے ساتھ ہی گھومنے پھرنے کے لیے جاؤں گی پھر وہی شاوسی اس کے دوسرے سائٹ پر آ جاتی اور اس کو کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ سمارٹ اور ہنڈسم بھی میں ویسے بھی تمہیں ہی پسند کرتی ہوں اگر تم مجھے مل جاؤ گے تو میں سب کو چھوڑ دوں گی لیزنگ کے چاروں ہی طرح اب شاوسی گھوم رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کہ وہ ابھی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخری سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر وہیے میں رات کا سین دکھایا جاتا ہے لیزنگ سوچتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ شاوسی سنگنل پر کھڑی ہے اس کو دیکھ کے وہ فارہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیار سے اس کو دیکھنے لگتا ہے شاوسی اس سے کہتی ہے کہ اتنی لیٹ ہو گیا تم گھر پہ کیوں نہیں گئے تاونے سے لیزنگ بھی اسے ہی سوال کرتا ہے پھر لیزنگ اس سے کچھ پوچھنے جائے کہ اتنے میں اس کا موبائل بجھنا جگ جاتا ہے جب موبائل دیکھتی تو کسی اننون نمبر سے کال ہوتی ہے اٹھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ کال تو بینگلی کی ہے شاوسی اس کی آواز سنتے ایک دم حیران ہوتی ہے اور موبائل پر ہاتھ رکھے لیزنگ کو کہتی ہے کہ تم گھر جاؤ میری دوست کی کال ہمیں بات کر کے آ جاؤں گی لیزنگ اس کو کہتا ہے کہ تم بات کر لو میں یہی پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اس سن کے تھوڑا پریشان ہوتی ہے لیکن وہ سائیڈ میں آکے وینگلی سے بات کرنے لگتی ہے شاوسی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا وینگلی بتاتا ہے کہ کیکی نے دیا ہے اس سن کے بہت پریشان ہوتی ہو کہتی ہے کہ آکر تم نے مجھے کال کیوں کی وینگلی کہتا ہے بس یاد دلانے کے لئے کہ سنڈے کو فری رہنا ہم لوگ مووی دیکھنے کے لئے جائیں گے یہ سنتے شاوسی زور سے چلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کے لئے جاؤں گی لیزنگ جب یہ بات سنتا ہے تو اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا اور رکھنے کے بعد شاوسی آتی ہے تو اس سے پوچھتا ہے کیا تم جاؤگی تو اسی کہتی ہے کہ وہ تو میرے مون پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سنتے ہی لیزنگ کہتا ہے کہ اچھا میں تو تمہیں ایک بات بتانا ہی بھول گیا تمہاری بام کی کال آئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شاوسی کے اگزامز کیسے گئے میسیج کرنا بھول گیا تھا لیکن اب میں ان کو میسیج کر کے بتا دوں گا کہ پچھلی بار سے تمہارے اگزامز اچھے نہیں گئے یہ کہتا ہوئے وہ وہاں سے جانے لگ جاتا ہے شاوسی بھی اس کی بات سن کے حیران ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے پھر وحیہ میں کافی شاپ کا سین دکھایا جاتا ہے لیزنگ انکل کی مدد کر رہا ہوتا ہے انکل جیسے اٹھ کے جائیں لگتے ہیں تو اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں نے انٹی کا کلینڈر دیکھا تھا انہوں نے کل کی ڈیٹ کو منشن کیا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ کل آپ لوگ کی انیورسری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے انٹی کو بات کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس سال بھی انیورسری بھول گئے تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا انکل جیسے ان کے بہت پریشان ہوتے ہوں کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں میں نے تو کوئی گفت بھی نہیں لیا لیکن چلو چھوڑو میں کل جا کے لے آؤں گا لیزنگ کہتا ہے آپ کل کیسے جا سکتے ہیں کل کی شیڈیول میں ترکھا ہوا ہے کہ آپ کو دکانوں کے لئے سما لینے کے لئے جانا ہے انکل بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو لیزنگ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں ہماری سکول کی چھوٹی ہے ہم جا کے انٹی کے لئے گفت لے آئیں گے انکلی سنکے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیزنگ کہتا ہے لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ لڑکیوں کو کیا پسند ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ڈیٹ کہتے ہیں تو تم بلکل بھی پریشان مت ہو شاوسی ہے نا وہ تمہاری ہلپ کرے گی پھر وہیں میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیٹ فوراں شاوسی کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو منانے لگتے ہیں شاوسی ان کا اپنی پلان کے بارے ہی بتانے جا رہی ہوتی ہے مگر وہ شاوسی کی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے بزبردہ سے شاوسی کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں لیزنگ بھی باہر آتا ہے تو وہ لیزنگ کو کہتے ہیں کہ میں نے شاوسی کو کہہ دیا ہے یہ تمہارے ساتھ جائے گی اور تم دونوں اچھا جگف خرید کے لے آنا تاکہ تمہاری مام کو پتہ بھی نہ چلے یہ کہہ کہ وہاں سے جانے لگتے ہیں ٹیٹ کے جانے کے بعد شاوسی لیزنگ سے بات کرنے جا رہی ہوتی ہے مگر لیزنگ کہتا ہے کہ میں تیار ہو کر آتا ہوں تم بھی آ جاؤ یہ کہہ کہ فور اندر چلا جاتا ہے شاوسی بھی دیکھ کے چھر جاتی ہو کہتی ہے کہ کوئی بھی میری بات نہیں سنتا وہی لیزنگ اپنے روم میں آ جاتا ہے اور روم میں آ کے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے شاوسی بھی وینگلی کو کال کر کے اس کو بانا کر دیتی وہ کہتی ہے کہ ایک پرابلم آگئی ہم پھر کبھی چلیں گے جبکہ وینگلی بیچارہ فول ریڈی ہو کے وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں بھی کسی کام میں بھز گیا تھا پھر وہی میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ پوری مارکٹ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کو پسند آ رہا ہوتا ہے وہ خرید بھی رہے ہوتے ہیں شاوسی موم کے لئے گفت خریدنے کے بجاہ زیادہ اپنی لئے چیزیں خرید رہی ہوتی ہے لیزنگ اس کے ہاتھ سے سمالے کے رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کھیلنے کے لئے نہیں آئی ہو پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کافی زیادہ گھومنے کے بعد فائنلی ان کو موم کے لئے گفت مل جاتا ہے یہ لوگ گھر جائی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں شاوسی کے پاؤں میں تکلیف ہونے لگتی ہے اتنے میں لیزنگ کی نظر بھی اس کے پر پڑتی ہے تو یہ دیکھ کہ وہ فوراں آکے چیک کرنے لگ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پاؤں تو پیچھے سے کٹ گیا ہے یہ دیکھ کر وہ غصے سے شاوسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے شاوسی کہتی ہے کہ فکر کرنے والی بات نہیں ہے بھی یوجوال ای شوز بیار کرتی ہوں آج میں نے شوز نہیں پہنے اس ویسا ایسا ہوا ہے میں گھر جا کے میڈیسن لگا لوں گی وہی میں دکھاتے ہیں کہ لیزنگ اس کے پاؤں پر میڈیسن لگا رہا ہوتا ہے شاوسی اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ خود کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے میڈیسن لگانے کے بعد لیزنگ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاؤں میں تو چھوٹ لگ گئی ہے تو تم چل کے کیسے جاؤگی شاوسی اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے سیدھا سیدھا کہہ دو کہ تم نے مجھے آپ پہ پریشان کر دیا ہے اس پہ لیزنگ اس کا سر پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے زیادہ بہادور بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں کبھی کوئی پرابلم ہو تو سیدھا مجھے کہہ دیا کرو یہ کہتا ہے کہ لیزنگ نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے آ جاؤ شاوسی کہتا ہے کہ میں اتنی بھی ویک نہیں ہوں کہ مجھے تمہارا سہارا لینا پڑے میں خود چل کے جا سکتی ہوں لیزنگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ویسے بھی صرف دو ہی چوائسز دیں ہیں پہلی چوائس یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کے جاؤں گا اور دوسری چوائس یہ ہے کہ تمہیں میں پیگی بیک لوں گا اب تمہیں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے شاوسی اس ان کے حیران ہوتے ہیں تو اسیدھا پیگی بیک آ جاتی ہے لیزنگ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ تو انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ شاوسی اس کو بتاتی ہے کہ ہمیشہ میں نے لوگوں کو اٹھایا ہے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کسی نے مجھے اٹھایا ہے اس لی اگر میں ہیوی لگ ہوں تو اس کے لئے سوری لیکن لیزنگ اس کو کوئی بھی رپلائے نہیں کرتا اور اس کو لوگ کی باہ سے جانے لگ جاتا ہے یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو لیزنگ کہتا ہے کہ تم اتنی بھی بھاری نہیں ہوں اگر تمہیں پسند آئے تو میں فیوچر میں بھی تمہیں اٹھا سکتا ہوں شاوسی جب یہ بات سنتی ہے تو سن کے وہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے پھر وہیں ہمیں وینگلی کا دکھایا جاتا ہے پلان کینسل ہونے کی ویسے وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری چھوٹی سی ہیلپ چاہیئے ہماری ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی باہر ملک سے آئی ہے اور وہ تمہاری کالیج میں پڑھتی ہے تو اس کی پڑھائی میں تھوڑا سی ہیلپ کر دو اگر تم دونوں کی اچھی بن گئی تو اس سے ہماری بزنس کو بھی بہت فائدہ ہوگا وینگلی باس ان کے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ ٹیٹ ایک دفعہ آپ کو یوز کر چکے ہیں تو کیا وہ اب مجھے بھی یوز کرنے دیں گے اس لئے بھائی اس کو کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں ہمیشہ تمہارا ہی فائدہ چاہوں گا میں یہ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ وہ لڑکی واقعی بہت اچھی ہے اور جہاں تک بادر ان کی فیملی بیک گرونڈ کی تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دفعہ اس سے ملو اتنے میں وہاں پر مسلو بھی آ جاتی ہے مسلو کو دیکھتے ہی دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہوتی ہے مسلو ونگلی کو دیکھیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کہتی ہیں کہ تمہارے بھائی نے تمہارا بہت زیادہ ذکر کیا ہے پھر وہ اپنی بیٹی سے انٹیڈیوز کرواتی ہوں کہتی ہیں کہ اس کا نام انشاءو ہے جس میں مام کہتی ہیں کہ ہاں وحی ساتھیو ونگلی کو کہتی ہے کہ تمہیں تو تمہارے بھائی نے بتائی دیا ہوگا کہ مجھے تمہاری هیلپ چاہئی ہے یہ باہر سے پڑھ کر آئی ہے اسے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو تم اس کی تھوڑی سے ہیلپ کر دینا وینگلی ان کی باتیں سننے کے بات فورم مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا لیکن آپ ڈیٹ کو اس وارے وقت بتائیے گا کیونکہ میرے گریٹس بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یہ بات سنتے ہی اس کا بھائی اس کے پاؤں پر مارتا ہے وہ کہتا ہے کہ موسکیٹو ہے کہا ہے رب تم بڑوں کے بیچ میں کیا بات کرو گے تم دونوں جاو جا کے اپنی کچھ باتیں کرو یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں پھر وہی میں بھار کا دکھایا جاتا ہے انجلینا بہت تیز سے چل رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بینگلی اس کو آواز دیتا ہے جس پہ وہ کہتی ہے کہ پہلا تو تم میری بات کان کھل کے سن لو کہ میرا نام انشاؤ نہیں ہے تو مجھے انجلینا بلاوگے اور اس نام سے صحیح مجھے میری موم ہی پلا سکتی ہے اب تم اس طرح سے پھر ریٹین کرو کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں بینگلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم ہی کسی جیس کے ضرورت پر ہے تو تم مجھے بتا دینا انجلینا ماں سے جانے لگ جاتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ بینگلی تو آوی نہیں رہا تو اس کو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اتنے زیادہ سمارٹ نہیں ہوں لیکن ہمیں اس جیس کا دکھاوا کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پڑے گا تاکہ ہم بات میں ہی بول سکیں کہ ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں لیزنگ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں تم دھو دیر بیٹ کرو میں جا کے اپنے ہیلمٹ لے کر آتا ہوں انجلینا اس کو صاف منع کر دیتی وہ کہتی ہے کہ میں آج تک کسی بھی لڑکے کے ساتھ بائیک میں نہیں بیٹھی تو میں تمہارے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں گی یہ کہہ کے وہ جانے لگتی ہے اور پھر پیچھے کرنے لگتی ہے تو پیچھے والی گاڑی کو ٹھوک دیتی ہے بینگلی یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس ڈرائیویک لائنسنس ہے بھی یا نہیں انجلینا کار کو سیکسیسفلی باہر نکال لیتی ہے جیسی وہ آگے بڑا آ رہی ہوتی ہے کہ بینگلی کی بائیک کو نیچے گرا دیتی ہے بینگلی یہ دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے وہ چلاتا ہوا کہتا ہے کہ یہ تو انہیں کیا کیا یہ میری بائیک ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری گلتی نہیں ہے یہ خود سے بیچ میں آ گئی یہ سن کرتا ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہیہ ہمیں لیزنگ کا دکھایا جاتا ہے وہ شاوسی کے لئے شوس خرید رہا ہوتا ہے پھر وہیہ میں دکھایا جاتا ہے کہ لیزنگ بل پے کروارا ہوتا ہے کہ اتنے میں شاوسی کے نظر پیچھے شیشے میں پڑتی ہے یہ دیکھ کر وہ لیزنگ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے ہاتھ تو دور ہوتا ہے مگر آئینے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کے وہ کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے جیسی لیزنگ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ فوراں اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے پھر وہیہ ہمیں بینگلی کا دکھایا جاتا ہے وہ ابھی بھی کافی خوش سیم ہوتا ہے انجلینا اس کو کہتی ہے کہ فکر مت کرو اگر تمہاری بائی کو کوئی نقصان ہوا ہوگا تو میں تمہیں دوسری بائی دلا دوں گی وہیہ ہمیں شاوسی کا دکھایا جاتا ہے یہ لوگ روٹ پاسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن لیزنگ آگے چانے لگ جاتا ہے اور شاوسی پیچھے کھڑے وہ لیزنگ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اتنے میں لیزنگ پیچھے مر کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے وہ بریک مانڈے کی کوشش کرتا ہے شاوسی خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہیں کھڑی رہ جاتی ہے لیزنگ بھی اسی کو دیکھ رہا ہوتا اور اس کو بچانے کے لئے فورم بھاگتا ہے لیکن جب تک وہاں پہنچ اس سے پہلے ہی گاڑی شاوسی کو ہٹ کر چکی ہوتی ہے پھر وہی میں ہسپریل کا سین دکھایا جاتا ہے پیرنٹس کو جب یہ پتا چلتا ہے تو فورم سیدھا ہسپریل آ جاتے ہیں اور لیزنگ سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئی اسے پوچھ کیسے ہو گیا لیزنگ ان کو ساری بات بتاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آکر ڈرائیور کون تھا وینگلی یہ سنتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کار ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ انجلینا ویسی بہت زیادہ ڈہری ہوئی ہوتی ہے جب وہی دیکھتی ہے تو یہ دیکھتے وہ کافی زیادہ ٹائشڈ ہوتی ہے یہ سنتے ہی شاوسی کے ڈرائیڈ فار افنگلی کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کے پر خصہ کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جس پہ ان کی وائف ان کو سمجھاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابھی اس کو چھوڑ دو یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے اتنے میں انجلینا کی موم بھی وہاں پر آ جاتی ہیں انجلینا ان کو ساری بات بتا دیتی ہے تو مسٹر دو فل کانفرنس کے ساتھ ہاتھ پیرنس کا آگیا کہ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی کی گلتی ہے تو اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں ہاسپرل کا جو بھی بل اور میڈیکل فی ہوگی وہ سب میں دینے کے لئے تیار ہوں موم رو رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے اپنی بیٹی کا خرص ہم خود اٹھا سکتے ہیں ابھی میری بیٹی ایمرجنسی روم میں ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اتنے میں ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور یہ لوگ فوراں ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ بلکل ٹھیک ہے زیادہ چھوٹے نہیں آئیں بس پاؤں پر چھوٹ لگی ہے زیادہ زیادہ آپ ان کو ریسٹ کروائیں ان کے پاؤں میں سے سوائلنگ ختم ہونی چاہیے اگر سوائلنگ ختم نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ان کی سرجری کرنی پڑے گی سرجری کا نام سن کے لیزنگ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد آج شاوسی کا کمپٹیشن ہے جس کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے یہ لوگ سب شاوسی کے پاس اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور لیزنگ باہری کھڑا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ نظرہ تک نہیں ملا پا رہا ہوتا وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کو جو ہوا ہے اس میں ساری میری یہ غلطی ہے جبکہ شاوسی کے نظرے سے تو اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں سب اسے ملنے کے لئے آ جاتے ہیں لیکن لیزنگ اس کے پاس ملکل بھی نہیں آتا ایسی دیکھتے دیکھتے پورا ہفتہ نکل جاتا ہے شاوسی کے سکول کے فرنٹ ٹیک اس کو وزر کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں وہی لیزنگ پورا ٹائم اسی کے پاس رہ کے اس کا خیال رکھتا ہے مگر وہ اندر نہیں آتا لیکن شاوسی کی تو بردار سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھرے تمہیں پاس ٹائم نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں میسج کر دیتی ہوں وہ لیزنگ کو ایک تصویر لے کے سینڈ کرتی ہوں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بہت زیادہ ہی بیزی ہو مگر دیکھ لو میرے پاؤں کی سوائلنگ ختم ہو گئی ہے کچھ جنرے میں میں گھر میں بھی آ جاؤں گی جبکہ لیزنگ ابھی بھی ہسپیٹل میں ہی ہوتا ہے مگر وہ شاوسی کو کوئی بھی ریپلائیں نہیں کرتا دردے کے بعد پھر شاوسی کا میسج آتا ہے کہ اگر کچھ ہوا ہے تو تم مجھے بتاؤ آخر تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو لیکن لیزنگ ابھی بھی کوئی ریپلائیں نہیں کرتا لیکن اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وعی شاوسی لگتار اس کو میسج کرے جا رہی ہوتی ہے لیکن ریپلائیں نہ آنے پر وہ بہت زیادہ سیڈ بھی ہو جاتی ہے یہی پر ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے آئی ہوپسو کی قائز آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا جلدی ہم ایک نیکس اپیسوڈ میں ملیں گے تب تک کیلئے آپ لوگ سب اپنا خیال رکھئے گا